امام علی نقی علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو بلند صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ اور امام کے بارگاہ میں نظران عقیدت پیش کریں محمد وآلہ محمد صلوات اللہ اللہ باوازی بلند صلوات اللہ اللہ آپ سب کو مولا لینہ کی کی ولادت بہت مبارک ہو میرے پاس ان کا کلام تو نہیں ہے بس سب اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد باوازی بلند صلوات اللہ محمد وآلہ محمد محمد وآلہ محمد دیکھ لیا ہے میں نے تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے کتنی بے بس ہے ہوا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا روز کشکول اٹھائے چلا آتا ہوں حسین روز کشکول اٹھائے چلا آتا ہوں حسین تیرا تیرا دروازہ کھلا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا حازم فضل حسین ابن علی زہرا حازم فضل حسین ابن علی زہرا حرق ماتے پہ لکھا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے کیسے ملتا ہے خدا مشکلیں جانے اور اب جانے علمدار حسین مشکلیں مشکلیں جانے اور اب جانے علمدار حسین جانے بے کر بوبلا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے سامنے کرتا ہے بیٹا میرا شہ کا ماتم سامنے کرتا ہے بیٹا میرا شہ کا ماتم کیا ہے انجام میرا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے تربت فاطمہ زہرہ پہ کیا ہے ماتم تربت فاطمہ زہرہ پہ کیا ہے ماتم تربت فاطمہ زہرہ پہ کیا ہے ماتم خواب تو قدر سے بڑا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے جا کے خود ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے ماشاءاللہ علی مہدی صاحب نے خوصورت انداز سے کلام پیش کر رہے تھے بہت سارے لوگ ابھی بھی چاہ پی رہے ہیں باہر اور ایک طرح سے وہ اچھی چیز ہے دوسرے طرح سے بری چیز ہے اچھی چیز یہ ہے کہ محفل میں فوڈ الاؤڈ نہیں ہے لیکن بولی چیز یہ ہے کہ ان کی کمی یہاں بہت محسوس ہو رہی ہے تو جو لوگ بھی ہیں اسے گزارش ہے کہ جلدی سے اپنی چائے ختم کر کے اندر تشریف لائیں اور محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آج کے ممدوہ ہیں امام علی نقی علیہ السلام لام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تو علی مہدی صاحب نے مادرت کر لی کہ ان کے سلسلے میں کلام نہیں لائے حالانکہ یہ خود نقویس آ جا رہا ہے گولانا چاہیے تھا انشاءاللہ تو چار جسرے آج کی شب کی مناسبت سے ہر سو فضائے دیکھیے مہکی ہوئی ہے آج مولانا نقی کے جشن کی محفر سجی ہے آج مولانا نقی کے جشن کی محفر سجی ہے آج ہورو ملک بھی خلد سے آئے ہیں دوستو یہ جو باقی جگہ ہے نہیں ہورو ملک بھی آئے ہیں ہورو ملک بھی خلد سے آئے ہیں دوستو گھر میں تقی کے آمد مولا نقی ہے آج گھر میں تقی کے آمد مولا نقی ہے آج اللہ صلی اللہ محمد مولا تقی کے ذکر آیا تو اعلان کرتا چلوں کہ اگلے منگل کو یعنی 31 آف جنوری کو امام تقی الجبواد کی ولادت کی شب ہے اس میں ہم حضرت علی اثبار علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام دونوں کا جشن ولادت منائیں گے اب ازاد نوٹ کر لیں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں بغیر کسی تاخیر کے گزارش شروع سجاد نقوی سے کہ وہاں اپنا کلام پیش کریں بار محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی اللہ باہر دیگر صلوات محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد محمد و آمد و آل محمد و آل محمد و آل تropharm محمد صلوات آئے ہیں دوستوں گھر میں تکی کے آمد مولا نکی ہے لحمت برس رہی ہے خدا کی جہان میں رحمت برس رہی ہے خدا کی جہان میں سلِ اللہ کے نغمے ہواگار ہی ہے اللہ محمد اللہ محمد آلِ نبی تو ہے فقط وہ نور کے بریاء ان کے سوا جہان میں کہیں روشنی ہے آج ان کے سوا جہان میں کہیں روشنی ہے آج اور ہم غم منا یا خوشی حیرت کی بات ہے ہم غم منا یا خوشی حیرت کی بات ہے کیوں آگ ملکروں کے دلوں میں لگی ہے آج اور آلِ نبی سے دشمنی لکھے جو دل میں بوس آلِ نبی سے دشمنی لکھے لکھے جو دل میں بوس اسے برا جہان میں کوئی لان ہی ہے آج اسے برا جہان میں کوئی لان ہی ہی آج سجد حسین کا گردن پتے ہوئی ہے سجدے مسل حسین کا گردن پتے ہوئی ہے ایسی نماز پھر کہیں دیکھی گئی ہے آج اور زہرا تمہارے بچوں کا مجھ پہ ہے یہ کرم زہرا تمہارے بچوں کا مجھ پہ ہے یہ کرم کتنی مجھے زمان میں عزت ملی ہے آج ہر صوف زاید دیکھیے مہکی ہوئی ہے آج بر محمد وعد محمد صلی اللہ ماشاءاللہ سجاد اور سجاد اور ان کے بھائی دعوود لگا تار ان محفیلوں میں حصہ لیتے رہتے ہیں بلکہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ تیاری کر کے آتے ہیں ان کو کہنا نہیں پڑتا کہ آج محمد امام علی نقی علیہ السلام بہت اچھا پڑا بیٹا آپ نے اور آپ کو کامیابی عطا کریں اور اس سے بہتر انداز سے پڑھتے رہو اب میں دعوود سے گزارش کروں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں بر محمد وعد محمد صلی اللہ آج تازہ کلام آئے تو ایک درود بھیجیں محمد وعد محمد کو یہ باب نقیب نے تاکی ابن علی ہے اسمت یہاں پورے قدو کامت سے کھڑی ہے سرکار کے رہوار کے قدموں میں پڑی ہے سرکار کے رہوار کے قدموں میں پڑی ہے یہ چھوٹی سی دنیا جو تصور سے بڑی ہے وہ دیکھو ستاروں نے سجالی ہے جوی پر دامن سے نکی کے ابھی مٹی جو جھڑی ہے روشن ہے یہ اس باستے اب تک میرے مولا روشن ہے یہ اس باستے اب تک میرے مولا سورج کی نظر آپ کے قدموں پہ گڑی ہے مولا یہ میرا دل ہے تیرے عشق سے سرشان مولا یہ میرا دل ہے تیرے عشق سے سرشان اس قابے کے اندر تیری تصویر لگی ہے ہو جائے نا دیوانی ذل خائمہ وعدتے ہو جائے نا دیوانی ذل خائمہ وعدتے محفل میں تیرے حسن کی اب بات چلی ہے آ جاؤ تمہیں سیر کرا لاؤں جنا کی آ جاؤ تمہیں سیر کرا لاؤں جنا کی یہ دیکھو میرے ہاتھ میں جادو کی چھڑی ہے اس در پہ ہی سجدے میں نکل جائے میری جان اس در پہ ہی سجدے میں نکل جائے میری جان یہ وجہِ وجوہاتِ حیاتِ عبدی ہے ہے آپ کی نسبت سے یہ نکوی میرے مولا وہ ہے آپ کی نسبت سے یہ نکوی میرے مولا یہ بات ابو ذر کے لیے سب سے بڑی ہے یہ بابِ نقیب نے تکی ابنِ علی ہے بھر محمد وآل محمد صلوات اور محمد وآل محمد صلوات یہ تھے داؤد جو آج کی محفیل میں نیا کلام پیش کر رہے تھے عوض خوب اور کبھی کبھی یہ اپنا کلام ہی پیش کرتے ہیں تو الحمدللہ صحیح ڈریکشن میں جا رہے ہیں جب انہوں نے خسنِ یوسف کو ذکر کیا اپنے کلام میں اور ہم ہمارے یقین ہیں کہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ فخرِ یوسف یعنی ہزاروں یوسف ان کے سامنے نہیں ٹھے سکتے ہیں تو دو تین شیف پیش کرنا چاہوں گا علی نقی علیہ السلام کے شان میں کہ ہی علی نام تو کردار پیمبر کی طرح ہی علی نام تو کردار پیمبر کی طرح ہی سب اندازِ نقی فاتحِ خیبر کی ترح ہی سب اندازِ نقی فاتحِ خیبر کی ترح مثلِ شبیر ہے انکار انہیں بیعت سے مثلِ شبیر ہے انکار انہیں بیعت سے ہی علم ہاتھ میں عباسِ دلاور کی طرح ہے علم ہاتھ میں ابباسِ دلاور کی طرح اور یاد آتے ہیں یاد آتے ہیں انہیں دیکھ کے محبوبِ خدا یاد آتے ہیں انہیں دیکھ کے محبوبِ خدا حسن دادا کا ملا ہے علی اکبر کی طرح حسن دادا کا ملا ہے علی اکبر کی طرح اب میں گزارش کروں گے ناصر حسین صاحب سے کہ وہ آئے کلام پیش کریں اندھیر دور ہوئے روشنی کی آمد ہے اندھیر دور ہوئے روشنی کی آمد ہے ولا کے قابے میں پھر سے علی کی آمد ہے ولا کے قابے میں پھر سے علی کی آمد ہے لرز لرز گئیے سن کے فوج باطل کی لرز لرز گئیے سن کے فوج باطل کی جہاں میں آج امام نقی کی آمد ہے لرز لرز گئیے سن کے فوج باطل کی لرز لرز گئیے سن کے فوج باطل کی جہاں میں آج امام نقی کی آمد ہے بار محمد والے محمد صلوات اللہ نقیہ زمانے میں بہار بے خزائی نقیہ زمانے میں بہار بے خزائی نقیہ زمانے میں بہار بے خزائی کہا اسلام نے ایک بار پھر سے جام جائی کہا اسلام نے ایک بار پھر سے جام جائی اور تکی کی گود میں قرآن ہے یاک سے پیغمبر تکی کی گود میں قرآن ہے یاک سے پیغمبر برائے تہنیت عرش بری سے کہے کشائی برائے تہنیت عرش بری سے کہے کشائی اور امامت کے فلق پر آج خرشی دے دہم چمکا اور امامت کے فلق پر آج خرشی دے دہم چمکا امامہ یا امامت کو تو آوازِ عزائی نقیہ زمانے میں بہار بے خزائی اور زمینِ پائے اقدس چھوم کے مدحد گزاری کی زمینِ پائے اقدس چھوم کے مدحد گزاری کی پڑو سلِ اللہ مل کر صدا یہ آسمائی نقیہِ زمانے میں بہار بے خزائی کہا اسلام نے ایک بار پھر اسے جام جائی بر محمد والی محمد صلوات اللہ بہت خوب ماشاء اللہ ناصر حسین صاحب ہمیشہ رونہ کے محفل ہوتے ہیں اور ان کی دم سے شب جمعہ کے تمام پروگرام ہوتی رونہ کا افروض ہوتے ہیں اللہ تمہیں سلامت رکھے لنبی عمر دے کامیابیاں دیں اب یہ ابھی تک جو پروگرام ہو رہا ہے یہ پیشانی ہے کیونکہ ہمیں قبلہ کو سننا ہے آپ ہزار سے مزارش کے تھوڑا تھوڑا اور آگے آجائیں ماحول بن جائے تاکہ جب ممبر پر قبلہ بیٹھیں تو پورا کا پورا سماں رہے اور علی مہندی صاحب اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا آپ بھی ادھر قریب آجائیں پر محمد آل محمد صلوات اللہ میں جو کلام پڑھ رہا ہوں یہ بہت نیا تو نہیں ہے کہیں بہت پرانہ بھی نہیں ہے امام ناقی علیہ السلام کی شام میں میری زبان پہ آج قصیدہ نقی کا ہے میری زبان پہ آج قصیدہ نقی کا ہے سنے کو بیٹھا بزم میں کنبان نقی کا ہے سنے کو بیٹھا بزم میں کنبان نقی کا ہے ٹھوکر سے یہ بھی چاہے تو مرداج لائیں گے ٹھوکر سے یہ بھی چاہے تو مرداج لائیں گے دوش شیرِ خدا کے جیسا ہی شجرہ نقی کا ہے مرداج لائے لائم سلیہ مرداج لائم حضر پوتا ابو تراب کا بیٹا تقیقہ ہے پوتا ابو تراب کا بیٹا تقیقہ ہے ساداتِ نقویہ کی طرف دیکھئے حضور ساداتِ نقویہ کی طرف دیکھئے حضور پھلا ہوا جہاں میں قبیلہ نقیقہ ہے پھلا ہوا جہاں میں قبیلہ نقیقہ ہے زہرہ کے دشمنوں سے صدا دوریاں رہے زہرہ کے دشمنوں سے صدا دوریاں رہے زہر جینے کا ایک یہ بھی سلیقہ نقیقہ ہے جینے کا ایک یہ بھی سلیقہ نقیقہ ہے تقویہ کی احتیاط ہے جس جس کے پاس میں تقویہ کی احتیاط ہے جس جس کے پاس میں اس اس کے سر پہ آج بھی سایا نقیقہ ہے مجلس میں آنے جانے کا رستہ نقیقہ ہے دشمن کے قلب کٹتے تھے جس کے بیان سے دشمن کے قلب کٹتے تھے جس کے بیان سے حضور ماں فاطمہ کے جیسا ہی لہجہ نقیقہ ہے ماں فاطمہ کے جیسا ہی لہجہ نقیقہ ہے ارے کربو بلا کلے گا شباحت و انتقام کربو بلا کلے گا شباحت و انتقام اب بھی حجاب غیب میں بیٹا نقیقہ ہے اب بھی حجاب غیب میں بیٹا نقیقہ ہے سرورا ازاد مجھے علم ہے کہ آج تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہمیں لیلت غیب کے عمال تمام چیزوں کو لے کے چلنا تھا اب بلا کسی تاخیر کے وقت دارش کروں گا مولانا بزدوانی صاحب قبلہ سے کہ وہ ممبر پہ تشریف ہے محمد و آل محمد صلوال اwo محمد صدوال احمق اللہ منها و civic العجی و محمد صلوال احمق اللہ ح lleva جاند قیchem موسیقی موسیقی محمد اللہم صلی اللہم وعلا بیته تیبین تاهرین الماسومین سیما بقیت الله في الارضین اللہم قل لولیك الحجة ابن الحسن سلواتک علیه وعلا آبائه فی حاضه الساعة وفی کل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعینا حتى تسكنه اردکا توعا وتمتأه فی ها تویلا اللہم صلی اللہم ولانت الدائمت وعلا آدائهم اجمعین اما بعده وما ارسلناك الا رحمة للآلمين رب اشرح لي صدري ويصر لي عمري واحلل اغدتا من لساني يفقه قولي ووفقنا وجميع المشتغلین برحمتك يا ارحمان راحمين صلوات ماه رجب اور پہلی شب جمع جسے کہا جاتا ہے لیلت الرغائب پہلا جمعہ جو آج ہم نے دعائیں کمیل میں پڑھا وہ یہ اللہم انی اسألکا بررحمتك اللذی وسعت کل شی خدا یا مکری اس رحمت سے سوال کرتا ہوں جو ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے ہمیشہ لیے ہوئے لیکن مجھے اس کا احساس نہیں لیکن کہا جاتا ہے ماہ رجب کو کیوں ماہ رجب ناما گیا یعنی کیوں اسے رجب کہا گیا کہا یہاں پہ خدا کی بلسنگس یعنی اس ناٹ شاوری آج لیوت یا رحمت انڈیل دی جاتی ہے ایک دفعہ ہو رحمتوں کی بارش ہو اور ایک دفعہ ہے رحمتوں کو انڈیل دیا جائے تو کہا ماہ رجب وہ مہینہ ہے جس میں رحمت انڈیل دی جاتی ہے کہا جاتا ہے قرآن کی آیت کے مطابق خدا کے نزدیک مہینے بارہ ہے لیکن کہا گیا ان میں سے چار ہے اشحر الحرم حرم یعنی حرمت والے جیسے ہم کہتے ہیں مسجد الحرام یعنی سیکریڈ مانس اس طرح چار مہینے ایسے ہیں جسے کہا جاتا ہے سیکریڈ منس وہ چار مہینے کون سے ہیں وہ چار مہینے ہیں رجب اس کے بعد ہے زلکات زلحج اور محرم رجب الگ ہے اور تین مہینے ساتھ ہے ایمال یعنی جاہلیت کے اندر بھی انہیں اتنا احترام دیا جاتا تھا کہ جو سالہ سال تک لڑتے تھے لیکن جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو اسلحے نیچے رکھ دیتے تھے تو یہ بہت ہی محترم مہینہ ہے اسی لیے چوتھے امام کا یہ کہنا کہ محرم وہ مہینہ ہے جسے اشحر الحرم میں کہا جاتا ہے جاہل بھی اس کا احترام کرتے تھے لیکن اس مہینے میں میرے بابا کو شہید کیا گیا یعنی حرمت کا احترام نہیں کیا گیا تو یہ بہت ہی حرمت والے مہینے ہیں کہا جاتا ہے کہ رجب سنا کے نام سے ایک نہر ہے جنت کے اندر جنت کیا اور جنت کی نیوتیں کیا جتنا بھی بیان کرو وہ اس سے کئی زیادہ ہوگی کہا وہ ایسی نہر ہے جو کہا جاتا ہے اشد بیازن یعنی دودھ سے زیادہ سخے شہد سے زیادہ میٹھی خدایہ اس نہر سے کون پیے گا بلو وہ شخص اس نعمت سے پیے گا اس نہر سے پیے گا جس نے ماہِ رجب میں ایک روزہ رکھا ہو ماہِ ماہِ رجب میں اگر ایک روزہ رکھے اس کا سواب دو اس کا الگ سواب تین اس کا الگ سواب سانت اگر کوئی روزے رکھے تو جہنم کے سانت دروازے بند ہو جاتے ہیں اگر آنٹ روزے رکھے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں لیکن کسی نے ہمارے دسویں امام امام علی النقی الحادی علیہ السلام لوگوں میں اختلاف ہوا اور کہا کہ اگر ہمیں سان میں چہار روزے رکھنے ہو تو وہ کون سے روزے رکھے مستحب کہا اگر سان میں صرف و صرف اگر تمہیں چار مستحب روزے رکھنے ہو جس کا مہت زواب ہے تو اس میں سے پہلا روزہ رجب کے مہینے میں ہے وہ ہے بیسد کا ستائیس رجب کا روزہ ایسا ہے جیسے سانٹھ سال آپ نے روزے رکھے ہو تو پہلا ستائیس یعنی جب اختلاف ہوا امام کے پاس آئے امام نے بتایا ستائیس اس روز پیغمبر مبعوس ہوئے یعنی پیغمبر کی بیسد کا دی دوسرا روزہ غدیر جب ویلائر ملی تیسرا کہا جب پیغمبر اس دنیا میں آئے سترا ربیہ الاول چوتھا زلقات میں دہو الار جب پوری زمین خانہ کعبہ کے نیچے سے نکلی چار روزے اسی مہینے میں ایام بیز ہیں تیرہ چودہ اور پندرہ اس کے روزے بھی بہت مستحبے لیکن اگر آپ ایک ہی روزہ رکھنا چاہے تو ستائیس کے روزے کو مسمت کیجئے گا انشاءاللہ اس مہینے میں صدقہ دینا بہت سواف کوئی بھی عمل کرو بہت زیادہ سواف کیونکہ اشعر الحرم ہے جس طرح کہا جاتا ہے بہت سے دفعہ ڈیلز ملتی ہے یعنی بلیک فرائیڈی اور کیا یہ خدا کی طرف سے عجیب قسم کی دیل ہے اور دیل بھی کس قسم کی اس طرح کے یعنی دعاؤں سے پتا چلتا ہے یہ دعا میری فیوریڈ دعا ہے کہا جاتا ہے اس دعا کو انسان رجب کے مہینے میں ہر نماز کے بعد پڑے وہ دعا کونسی دعا ہے وہ دعا ہے یا من ارجوہو لکل خیر اوہ اللہ سبحانہ وتعالی میں تجھ سے ہر خیر کی امید رکھتا ہوں ہر خیر جو ہے خدایہ تجھ سے آتی ہے ہر خیر کی امید میں تجھ سے رکھتا ہوں خدایہ تو اگر خیر دے گا تو میں خیر کو انجوئیڈ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے شر سے محفوظ رکھ و آمنو سختہو اندہ کل شر خدایہ خیر اتا کر فرما اور شر سے محفوظ رکھ پھر کہتے ہیں اے خدا تو وہ خدا ہے جو تجھ سے مانگے اسے بھی دیتا ہے اور جو نہ مانگے اسے بھی تو دیتا ہے اوہ خدایہ ماننا تو دور کی بات جاننا تو دور کی بات وہ تجھے مانتا بھی نہیں تجھے جانتا بھی نہیں لیکن تیری رحمت ہے اس دنیا میں کہ تُو اسے بھی دیتا ہے یہ ماہِ رجب کا مہینہ ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اعتنی بے مسئلتی ایار جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخرہ تو اس مہینے میں مجھے تمام خیرات سے نواز جمیع خیر دنیا بھی اتا کر اور جمیع خیر آخرت بھی اتا کر لیکن پھر کہتا ہے وَأَصْرِفْ أَنِّي بِمَسْأَلَةِ اِيَا جمیع شر الدنیا و جمیع شر الاخرہ تمام شرور تمام ایولز کو اوہ خدایہ مجھ سے دور کر دنیا کی شرور اور آخرت کی شرور فَإِنَّهُ خَيْرُ مَنْ قُوْسِمْ مَا آتَيْتِ اوہ خدا جب تُو دیتا ہے تو تیرے خزانے میں کمی نہیں ہوتی آج ہم جس امام کے ملادت کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ ہے امام علی علی النقی نقی یعنی پیور علی النقی الحادی علیہ السلام تو ہمارا بس مختلف دعا ہے ہر انبیاء نے مختلف دعا کی کسی نے کہا رب فرلی ولوالدی وللمومنین یوم یقوم کسی نے کیا مانگا کہا رب انزلنی منزلن کہے میری کشنی کو ایسی جگہ خدا یا تو نہ تل فرمہ ہر میں الگ الگ دعا کی لیکن پیغمبر کی دعا کونسی تھی پیغمبر سے خود سے کہا گیا کہا مانگو کیا کہا کل اے میرے حبیق تم مجھ سے مانگو کیا مانگو کہا رب زدنی علم اے خدا تُو میرے علم میں اضافہ کر سب انبیاء نے خدا سے مانگا یہاں خدا خود نبی سے کہتا ہے اگر مانگنا ہے تو پہترین چیز جو میرے خزانے میں ہے وہ کیا ہے کہو کل رب زدنی علم اب ہم سے خدا بندی متعال کیا کہتا ہے کیا مانگو علم مانگو رحمت مانگو کرم مانگو ہم سے جو کہتا ہے خدا مانگو وہ کہتا ہے دن میں دس دفعہ مانگو اور دس دفعہ ہم کیا مانتے ہیں سورہ ہم یہ سورہ ہند کیا ہے پہ شاہد روم نے لکھا کہا ہمارے یہاں بائبل کے اندر ہے یہ ایک سورہ ایسا ہے اس پہ اگر عمل کیا جائے تو انسان کو جنت ملتی ہے ہمارے پاس نہیں کیا تمہارے پاس ہے پہ شاہد نے سب کو جمع کیا کہا نہیں ہمارے پاس کوئی ایسا سورہ نہیں امام کو بلایا گیا کہا وہ سورہ کون سا ہے کہا وہ سورہ سورہ حمد وہ سورہ سورہ فاتحة الكتاب ہے اس فاتحة الكتاب میں ہم کیا مانتے ہیں اہدن السراط المستقیم اے خدا مجھے تو سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ شیطان میرا درپے ہے ہمیشہ مجھے جسٹریک اور مجھے ڈیوی ایٹ کرنے کی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے خدایا تو مجھے سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ شیطان کو انسان اگر اپنے آپ سے دور کرنا چاہے تو کیسے دور کر سکتا ہے وہ شیطان وہ شیطان ہے جس نے ابراہیم کو نہیں چھوڑا ابراہیم ابو الانبیاء جب اسماعیل کا ہاتھ تھاما اور لے کر گئے مذہبہ کے اندر تو ایک دفعہ نہیں اس نے تین اٹیم کیے اسی لئے ہم تین شیطانوں کو مارتے ہیں وہ شیطان جو ابراہیم کو نہیں چھوڑتا کیا وہ ہمیں چھوڑے گا ہم نہیں اس نے قسم کھائی ہے میں ان کی راستے پر بیٹھوں گا اور میں انہیں گمراہ کروں گا شیطان کو انسان اگر دور کرنا چاہے تو کیسے دور کر سکتا ہے شیطان کو دور کرنے کا ایزی فارمولا اپنے سجدے کو ذرا سا پرولانگ کرو شیطان خود بھاگ جاتا ہے کہا خدا نے مجھے سجدہ کرنے کے لئے کہا تھا میں نے نہیں کیا اے بند خدا تو کرتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے انسان خدا سے سب سے زیادہ نزدیف اس وقت ہے جب وہ سجدے میں ہو آج ہم نے جو عمال کی سبوغن قدوسن رب الملائکت والرو جب کسی فرشتے نے یہ ذکر کہا اور ابراہیم نے سنا کہا آدھی دولت میری تیرے نام ایک دفعہ اور پڑھتا ہے دوسری دفعہ پڑھا تو کہا سب کی سب دولت تیرے پاس لیکن یہ اتنا حزیم ذکر ہے اب میں تجھے اپنے آپ کو تیرا غلام بنا دوں گا ایک دفعہ اور کہیں سبوغن قدوسن رب الملائکت والرو سورہ جمعہ بھی اس طرح ہے تو انشاءاللہ اس مہینے میں اپنے سجدے پر تھوڑا سا پرولونگ کریں اور پرولونگ کرنے کے بعد خدا بند متعال سے مانگیں دوسرا بڑا فرق ہم میں اور شیطان میں کیا ہم میں اور شیطان میں دوسرا بڑا فرق یہ ہم سجدے پرولونگ کرنے کے لئے ہم سجدے پرولونگ کرنے کے لئے شیطان دوسرا بڑا سجدے پرولونگ کرنے کے لئے وہ ارغان کرنے کے لئے کہا سب سے بڑی چیز کیا ہے استغفراللہ ربی وعدو بایلہ اگر تُنے مغفرت نہیں کی اور تُنے رحم نہیں کیا تو ہم کامیاب نہیں ہوں گی یہ ہمارے والدیں عزتِ آدم اور ہوا نے کہا رب نقفر لنا خدایہ تُو اگر ہم دونوں پر رحم نہیں کرے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے تو آدم اور ہوا کی صلت کہ خدایہ تُو ہمیں ماہ فرما ماہ فرما یعنی فرگیو فرگیو کیا ہوتا یعنی طلبِ بخشش کرنا میں بہت سی دفعیہ ہم کہتے ہیں کہ I will forgive you but forget about I will forget no I won't forget یعنی خدا کہتا ہے پہنزی کو جب بنایا تو اس کے سر پہ ایریزر لگایا خدا کہتا ہے میں نے تمہیں بنایا ہے اور تمہارا ایریزر ہے استغفار تم چاہتے ہو میں تمہیں معاف کروں تو تم میرے بندوں کو معاف کروں کتنے ہی مسائل ایسے ہیں جو انسان کے ایک سوری سے حل ہو جاتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے انسان کا یہ ایریزر یہ ڈیلیٹ کا بٹن کام کرتا ہے لیکن جب وہ اسے استعمال نہیں کرتا تو وہ سخت ہو جاتا ہے پھر کان نہیں کرتا اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ کہ چھوٹے بچوں کو دیکھیں آپ اس میں لڑیں گے لیکن آپ اس میں لڑنے کے بعد دوسرے دن دوارہ ساتھ ہو جائیں گے ہماری طرح نہیں لڑے کلوں نہیں ہمارے والدے نہیں ان کے پاس ایریزر ہے وہ فوراً ایریز کر دیتے ہیں اور دوبارہ مل جاتے ہیں تو خدا یا اس مہینے میں تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم بھی ایک دوسروں کو معاف کر سکے یہ کہن امام امام نقی الحادی علیہ السلام پیغمبر کہاں پیغمبر مکہ میں پیدا ہوئے لیکن انہوں نے اپنا کیپیٹل کیا بنایا انہوں نے اپنا کیپیٹل بنایا مدینہ مدینہ میں رہے صرف ایک ہی دفعہ حج کے لیے گئے پھر یہ کیپیٹل مو ہوا کب مو ہوا یہ کیپیٹل مو ہوا مولا کے زمانے میں مولا نے اپنا کیپیٹل بنایا کوفہ کیوں مولا نے اپنا کیپیٹل مو کیا مدینہ سے کوفہ اس نے مو کیا کہ شان والے شرارت کرتے تھے مدینہ سے پہنچنا وہ دور ہوتا تھا اس لئے امام نے اپنا کیپٹل کوفا میں بنایا کوفا کے بعد اس کیپٹل کو شام والے شام میں لے گئے پھر معموم کے زمانے میں یہ ایران میں آیا اور پھر بغداد میں اب بغداد کے اندر یہ بنو امیہ اور بنو لباس کا یہ کیپٹل تھا پھر سامرہ میں کیوں چلا گیا سامرہ میں اس لئے چلا گیا کہ بغداد کے اندر جب یہ ترک فوج بھی کی انہوں نے اتنا تن کرنا شروع کر دیا کہ بغداد میں لوگوں کا رہنا دوبر ہو گیا اس لئے خلیفہ نے کہا میں ایک فوجی چھاؤنی بناتا ہوں اس نے فوجی چھاؤنی بنائی سرہ من رعا ایک زمین کا اترخاب کیا جو بھی اسے دے گا خوش ہو جائے گا پڑی سرسف اور شاداب زمین سرہ من رعا اسی لئے اسے کہا جاتا ہے معسکر یہ فوجی چھاؤنی تھی یہ فوجی چھاؤنی میں امام حادی کو بلایا کیوں امام حادی کو بلایا امام حادی کو اس لئے بلایا یہاں پہ صرف اسے کتنا مجھے کہنا یہ عاشقہ تحفہ ہے جب موسیٰ کی ملادت ہونے والی تھی تب خدا نے کہا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا کہا جتنے بچے بنی اسرائیل میں پیدا ہو انہیں قتل کر دو یہاں بنی اسرائیل کی بات نہیں تھی یہاں تھا اس گھر کے اندر کیا کہا اس گھر میں پیدا ہوگا اس گھر کو سرولنس میں رکھا گیا اچنا سرولنس میں کہ امام سے کہا ہفتے میں ایک دفعہ آپ دربار میں بھی آئیں گے جب میرے مولا دربار میں جاتے تھے بڑا احترام ہوتا تھا کسی وزیر نے کہا ان کا اتنا بڑا احترام کرتا ہے تو خود ان کی عزت کرتا ہے ان کا احترام مت کر کہا ٹھیک ہے اب جب امام آئے کوئی احترام نہیں کرنا کوئی اپنی جگہ سے کھڑے نہ ہونا پردے کو ان کی جگہ سے ہلانا مت امام جب آ رہے تھے دربار کی طرف تو کسی نے ندادی امام آ رہے ہیں خدا نے ہوا چلائی پردے خود بخود سب سے پہلے خلیفہ کھڑا ہو گیا اور پورے کا پورا دربار کھڑا ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ یعنی ان کی عزت تو زمین و زمان کر رہا ہے کہا پہلے جس طرح عزت کرتے تھے اسی طرح کرو وَإِلَّا خُدَا بَدْدِ مُتَعَالَ خُدْ ان کی عزت کرے گا یہ کون امام ہے متوقع نے ایک دفعہ ہزاروں نبے ہزار بھوڑے سواروں کو کہا میں امام کو دکھانا چاہتا ہوں میری فوج کیسی ہے نبے ہزار لوگوں کو جمع کیا جمع کرنے کے بعد کہا تم ایک ایک بوری مٹی کی اس میدان میں الٹ دو جب الٹی گئی تو بہت ہی بڑا پہاڑ لوان چیز بن گئے اس وقت اس نے امام سے کہا آپ میرے ساتھ آئیے امام کو لے گیا اس کو اچائی پہ اور کہا دیکھو یہ میری فوج ہے نبے ہزار کا لشکر بھوڑے سوار اس نے امام کو دکھایا امام نے اس وقت کہا کہ یہ تو تیرا لشکر ہے کیا تو میرا لشکر دیکھنا چاہتا ہے کہاں میں آپ کا لشکر دیکھنا چاہتا ہوں آپ تو میرے سرولنس میں آپ کی دھر میں کیا ہوگا سب مجھے پتائے آپ کا تو کوئی لشکر نہیں لیکن میں آپ کا لشکر دیکھنا چاہوں گا کہاں اگر میرا لشکر دیکھنا چاہتا ہے تو میری دو انگلیوں کے درمیان دے جب دو انگلیوں کو اونچا کیا گیا تب آسمانی یعنی وہ حیولی لشکر دکھایا وہ لشکر ایزا تھا کہ بادشاہ ایک دفعہ بے ہوش ہو گیا اور پھر متوقع سے کہا ہم اس دنیا کے لیے تم سے نہیں لڑے گا ہمارا کام ہے ہادی ہم ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں یہ دنیا بازار ہے یہ دنیا کیا ہے بازار ہے اس میں جیسے میں ترانزکشن کرو گے وہاں پر تمہیں اس کی سزا اور جزا ملے گی ہم آخرت کے لیے ہیں یہ دنیا کی کوئی ہمارے لیے ویلیو نہیں ایک دفعہ درود پڑھئے محمد وعالی محمد 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 اس پر سرولنس دو واقعات اور اس کے بعد آپ کی زحمت ختم اور انشاءاللہ انتماع سے دعا ایک اسفحانی تھا اس زمانے میں اسفحان میں سارے سنی رہا کرتے تھے ایجب میں سارے شیعہ رہا کرتے تھے فاطمیین اور ایجب میں یہ اسفحان میں سارے سنی ایران میں سارے سنی اس لیے آپ دیکھتے ہیں سارے کے سارے بڑے بڑے رواد جو ہے وہ بھی ان کے سب سنی ہے لیکن ایک شخص ہے بہت ہی زیادہ موتقت تھا اور امام کا شیعہ تھا اس سے پوچھا آپ امام کے اتنے زیادہ شیعہ ہیں اس کی کیا وجہ کہا جوانی تھی میرے پاس شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے اور اسفحان کے اندر کہتی تھی ڈراوٹ تھا ڈراوٹ کے بعد فیمین تو ہمارے یہاں سے ایک گروپ بن کے گیا کہ ہم جائیں گے متوقع کے پاس اور متوقع کے پاس جانے کے بعد اس سے ہم مدد مانگیں گے تو میں بھی چل دیا اور ہم آئے سامرہ میں کہ متوقع سے مدد مانگیں گے ہمیں بہت ہی امید تھی کہ یہ ہمارے لیے کچھ کام کرے گا لیکن ایک مہینے تک ہم اس کے دربار کے بہار کھڑے رہے ہمیں اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دی ایک دفعہ اعلان ہوا کیا اعلان ہوا کہا علی بن نقی ان الحادی علیہ السلام تو السلام کو اہزار کیا جا رہا ہے کہا پر اہزار کیا جا رہا ہے اہزار کیا جا رہا ہے متوقع کے دربار میں کہا یہ کون ہے کہا یہ رافضیوں کا امام ہے یہ علی کا بیٹا ہے یہ رافضیوں کا امام ہے کہا میں تو کھڑا ہوا تھا اور میں نے کہا دیکھوں کیا ہوتا ہے تو کسی نے کہا متوقع نے جس طرح بلایا ہے اس طرح آج متوقع لگتا ہے امام کو قتل کر دے گا لیکن جیسے ہی امام آئے اور میری نظر امام پر پڑی میرے دل میں ایک محبت جاگی ایک ایسی محبت کے بے ساستہ میرے دل سے دعا نکلی خدایا تو انہیں محفوظ رکھا خدایا تو انہیں متوقع کے شر سے محفوظ فرما یہ دعا تھی میں نے اپنے دل میں کی امام اپنی نگاہیں نیچی تھی اور دروار کی طرف جا رہے تھے امام اپنے جانور پر سوار تھے لیکن جیسے ہی میرے نزدیک آئے امام ایک دفعہ رکے امام نے اپنے سر کو اٹھایا امام نے مجھے دیکھا لیکن صرف اسے بھی باہتے ہیں مجھے دیکھا نہیں امام نے مجھے اپنے نام سے بلایا امام نے مجھے اپنے نام سے بلایا اور بلانے کے بعد کہا خدا نے تیری دعا سن لی تو نے میری حفاظت کی دعا کی خدا نے تیری دعا سن لی تو فکر نہیں کر مجھے کچھ نہیں ہوگا اب میں تیرے لئے دعا کرتا ہوں اور تین دعائے کی خدایا تجھے مال دنیا سے نوازیں خدایا تجھے اولاد پسیر عطا فرمائے دو اور خدایا تجھے طول عمر عطا فرمائے یہ میری تینوں دعائیں تھی میں جانتا تھا اور میرا رب امام نے تینوں دعائیں میرے لئے کر دی میں اسطحان میں آیا میری دنیا بدل گئی جس کام میں ہاتھ ڈاوتا تھا اس کام میں مجھے پیسے ملتا ہے آج جب تم مجھ سے پوچھ رہے ہو میری عمر ستر سال ہے میرے دس بچے ہیں میرے گھر میں ایک میلین سکے پڑے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ میرے مال جو ہے وہ اور بھی کتنا ہے یہ صرف اور صرف کس کی نتیجے میں یہ صرف اور صرف اس نتیجے میں کہ امام نے دعا کی تین چیزیں امام نے مجھے میرے نام سے پکارا امام نے کہا تمہاری دعا خدا نے مستجاب کی اور اس کے علاوہ امام نے میرے حق میں تین دعائیں کی تو ہم جو دعا کرتے ہیں امام کے بارے میں کونسی دعا کرتے ہیں ہم جو دعا کرتے ہیں دعائے امام زمانہ جب ہم امام کے لئے دعا کرتے ہیں تو امام ہمارے لئے دعا کرتے ہیں تو اب جب بھی دعا کروں امام زمانہ کے بارے میں تو اس شوق سے کہ اے امام میں آپ کے لئے دعا کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ میرے لئے دعا کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن و لئے کال و جت ابن الحسن سلواتک علیه وعلی آبائه في حوض الصاعة و في بل الصاعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا واعینا حتا تسكنه ارضك طوءا وتمتعه فیہا تغییلا اللہ اللہ ورحمہ اللہ ورحمہ